کہ ہاں عام خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ملانہ فضل رحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی ہے جمعیت ارمہ اسلام اور مسلمی قنون کے رہبر کمیٹی کو فال بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے ملانہ فضل رحمان نے شہباز شریف کو جے ایو آئی اور اپوزیشن کی تمام چھوٹی جماعتوں کے تحفظات سے بھی آگاہ کر دیا ہے ملاقات کی مزید تفصیلات جائیں گے ہماری نمائندہ شراز علیہ شرازی سے جی شراز ملاقات کا اعوال بھی بتائیے یہ کریے کہ ملاقات کے اجنگا کیا تھا جی بلکل نوشین ہم دیکھ رہے کہ ایت سے پہلے آل پارٹیز کامبرس کی باتیں ہو رہی تھی کبھی ملانہ فضل رحمان اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی باتیں کرتے ہیں کبھی اپوزیشن سے ناراض دکھائی رہے تھے لیکن آج شہباز شریف اپنے وزراء کے ہمراہ ملانہ فضل رحمان کے رہائش گاہ گئے ان کو ملانے کے لئے وہاں پر گئے اور ایک طویل صدق ہے وہ ان کے ساتھ بھیڑھ کے بات چیتی گئی آل پارٹیز کامبرنس کے حوالے سے جو ملانہ فضل رحمان اور اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کی جتنے بھی تحفظات تھے ان کو آج دور کیا گیا اس موقع پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے میڈیا سے گفتل کرتے ہوئے کہا ہماری بڑی حوث حفظہ مشاورت ہوئی ہم نے ایک دوسری کی بات سنی ملانہ فضل رحمان کے اندر اور باہر چیتی جماعتوں کو ایک تحفظہ کریں گے اور اس کے لئے کوئشی کریں گے کہ ہم سیس پرہ اس نا اہل حکومت پر چھٹکا رہا پاسکے ہیں چبکہ ملانہ فضل رحمان نے کہا کہ شیراز یہ بتایے گا کہ اپوزیشن کی جو دوسری چھوٹی جماعتیں ہیں یہ تحفظہ سے اگاہ کیا ہے شہباز شریف کو ملانہ صاحب نے کون سی ہے یہ جماعتیں ہیں جی اور شیراز میں اپوزیشن جو دوسری چھوٹے جماعتوں میں ملی عوامی پارٹی نیشنل پارٹی عوامی نیشنل پارٹی اترکر پارٹیاں ہیں وہ اس پر شامل ہیں جنہوں نے آج سے دو دن پہلے اپنا ایک الائنس بنائی جاتا چیف پارٹیاں اس میں شامل ہیں وہ نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی پارٹی اور پاکستان ملی عوامی نیشنل اگر ہمارا ساتھ نہ بھی دے تو محرم کے بعد ہم ان چیف پارٹی جو ہے ان کا ایک آل پارٹی سکاروں پر بلائیں گے اور پھر اکتوبر میں جو ہے حکومت خلاف دھننا دیں گے تو آج جب شیباز شریف ملانہ صاحب کے پاس گئے تو ان کو منائی لیا کہ آپ جو پارٹیس کا الائنس آپ نے بنایا تھا آپ اس کو ختم کریں اور ہمارے ساتھ آئے ہم مل کر اس حکومت کے خلاف دھننا دیں گے اس حکومت کے خلاف اپنے تحاری جو ہے وہ جائے رکھیں گے اور دور کے دنیاں جو ہے اس بات پر اتفاق ہو گئی ہے اب ملانہ صاحب نے 27 اگس کو وہنچی جمعاتوں کا جو ہے ایک مشاورتی اجلاس بلایا ہے شراز یہ رہبر کمیٹی کو جو فاول بنانے پر اتفاق ہوا ہے تو یہ رہبر کمیٹی کا کیا ایجنڈا ہوگا اس کے ذمہ کیا کام ہوں گے یہ ذرا بتائیے گا جب ملانہ صاحب نے ازادی مارچ کا اعلان کیا تھا تو اس وقت اس رہبر کمیٹی کو بنایا گیا تھا اور رہبر کمیٹی میں اپولیشن کی جتنے بھی پاعتیز یہ ہے وہ شامل تھی اور ان کے اجنڈا ہی تھا کہ ہم کس طرح اپولیشن کو متحد کریں اور حکومت خلاف جو ہے وہ تحریک کا باقیدہ آغاز کریں تو اب ایک مطلبہ پھر سے اسی رہبر کمیٹی کو دوبارہ فاعل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جتنے بھی اپولیشن جماعتیں حیث سارے اس میں آئیں گے اور حکومت سے چھوٹکارا پانے کے لیے مطلب جو اجنڈا ہے اس پر غور کیا جائے گا اور اپنا آئندہ کا لاحمل جو ہے وہ تک کیا جائے گا لیکن یہاں پر کاملے بھول باتی ہے کہ ایک ستائیز تحریف کو مضانہ صاحب رحمان نے ان چی جماعتوں کا جو ارائیس بنایا تھا اور پاکستانی پسپارٹی کا ساتھ دینا ہے پاکستانی پسپارٹی کا کیا ستانس ہے اس اے پی سی کے حوالے سے پاکستانی پسپارٹی کی یہاں پر تھوڑی سی لیکنگ نظر آ رہی ہے پاکستانی پسپارٹی اور پاکستان مسلمی دونوں جو پوزیشن کی بڑی پارٹیا ہے وہ ایک دوسری کی طرف دے کریتے کہ کون تحل کرے گا کون آگے آئے گا تو شہبہ شریف نے ایک بہترین کے ادعا عباد کیا ہے آلپا تیس کامپس کے نکار میں ارمنا پر زرمان کے پاس کے ان کے تحافظات دور کے تحافظات فیٹ اپ بیل کے حوالے سے تھے کہ پاکستان پر بسپارٹی اور پاکستان مسلمی دونوں کے جو ارکان ہیں انہوں نے سپیکر سے فیٹ اپ بیل تیش ہوئے سے ایک دن پر ملاقات کی تھی اور اس میں جو پوزیشن کی جماعتیں ہیں شوری جماعتیں ہیں ان کو اعتماد دن نہیں لیا گیا تھا تو اس پر محلان پر زرمان کے تحافظات ہے تو پاکستان پر بسپارٹی تو سائلین ہو گئی تھی لیکن اب شہبہ شریفی سے ملاقات کی ہوئے تو اس کے بعد دوبارہ آگے ہیں اور آج شام پاکستان پر بسپارٹی کی نمار ڈکٹر نبیل شاہ کی تحافظ بھی ہے اور اس میں تحقیق کیا جائے گا کہ چاہ کیا جائے آئندہ ٹھیک شہبہ شرعزی بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ٹھیک شہبہ شہبہ شہبہ